بارہ میلین پاؤنڈ یا سوہ تین ارب روپے پاکستانی لندن میں مہنگی ترین جائدادیں کس کی؟ بانیے متحدہ قومی موومنٹ الطاف حسین اور ان کے پرانے ساتھی اس کیس میں آمنے سامنے آ گئے متحدہ قومی موومنٹ کی لندن میں ساتھ مہنگی پراپرٹیز کے حصول کے لیے الطاف حسین اور ان کے پرانے ساتھی عدالت میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کھڑے ہوئے لندن کے عدالت میں امین الحق، ندیم نصرت اور تاریخ میر متحد ہو کر قانونی جنگ کے لیے تیار ہو گئے بانیے متحدہ کی رہائش کا سمیت سات جائدادوں کی قیمت بارہ میلین پاؤنڈ سے زیادہ ہے ان جائدادوں کی حصول کے لیے امین الحق نے عدالت سے رجوع کیا تھا فاروق ستار اور وسی مختر ویڈیو لنک سے عدالت میں متحدہ کے بانی کے خلاف گواہی دیں گے شمالی لندن کے مہنگے علاقوں میں واقعے پراپرٹیز کے حصول کے لیے امین الحق نے عدالت سے رجوع کیا تھا درخواست میں موقع اپنایا گیا ہے کہ مذکورہ جائدادوں سے حاصل ہونے والی تمام آمدنی پر غریب اور نادار افراد کا حق ہے ایم کیو ایم لندن نے آمدنی سے غربہ کی امداد نہ کر کے شق کی خلاف فرضی کی ہے ایم کیو ایم لندن کو ان جائدادوں کے غلط استعمال سے روکا جائے یاد رہے کہ متحدہ کے بانی کی بائیس اگست دو ہزار سولہ کی متنازع تقریر کے بعد انہیں پارٹی قیادت سے الہدہ کر دیا گیا تھا جس کے بعد متحدہ قومی مومنٹ لندن اور پاکستان کے دو دھڑوں میں بٹ گئی یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان میں بھی پارٹی کے مختلف حصے بخرے ہو گئے لیکن الطاف حسین سے عربوں کی یہ جائداد واپس لینے کے معاملے پر اختلاف رکھنے والے بھی ایک ہو گئے ہیں موسیقی